میں نے تذکرہ کرنا ہے ان حضرات کا جنہوں نے دعلم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے کہ وہ افراد کون تھے دعلم دیوبند کی بنیاد ہے پندرہ محرم بارہ سو تریاسی ہجری اکتیس مئی اٹھارہ سو چھاسٹھ عیسوی بنیاد رکھنے والے کون تھے پانچ احباب ہیں پانچ اکابر ہیں پانچ ہمارے مشائق ہیں جن نے سنگ بنیاد رکھا ہے نمبر ایک محدث احمد علی سہارن پوری رحمہ اللہ تعالی تریخہ ولادت بارہ سو پچیس ہجری تریخہ وفات بارہ سو ستانوی ہجری نمبر دو قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی نبر اللہ مرقدہو تریخہ ولادت بارہ سو اٹھتالیس ہجری تریخہ وفات بارہ سو ستانوی ہجری نمبر تین حضرت مولانا شا رفی الدین دیوبندی نبر اللہ مرقدہو تریخہ ولادت بارہ سو باون ہجری تریخہ وفات تیرہ سو آٹھ ہجری نمبر چار مولانا رشید آبند گنگوہی نبر اللہ مرقدہو تریخہ ولادت بارہ سو چوالیس ہجری تریخہ وفات تیرہ سو بائیس ہجری نمبر پانچ سید محمد عابد حسین دیوبندی نبر اللہ مرقدہو تریخہ ولادت بارہ سو پچاس ہجری تریخہ وفات تیرہ سو اکتیس ہجری یہ جو میں نے پانچ اسمائے گرامی بیان کیے ہیں اور جس ترتیب سے بیان کی ہیں اس کی وجہ ان حضرات کی تریخہ وفات ہے جو پہلے فوت ہوئے ان کا ذکر پہلے کیا ہے اس کے بعد فوت ان کے بعد ذکر کیا ہے اس کے بعد وفات پہ اس کے بعد ذکر کیا ہے اس کے بعد والوں کا اس کے بعد اس کے بعد والوں کا اس کے بعد یعنی جو دنیا سے پہلے رخصت ہوئے ہیں ان کا ذکر پہلے کیا ہے جو سب سے بعد میں رخصت ان کا ذکر بعد میں کیا ہے میں نے اس ترطیب کو اس لیے سامنے رکھا ہے